السلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں پندل سموزے تو آئیے انگریڈینس توڈاؤن کر لیجئے سموزے بنانے کی نہیں میں نے دو کپ میدہ لیے ہاف ٹی سپون سالڈے پو ٹی بل سپون کوکنگ آئلے اور حضب زورت تانی دال کے آٹا گونڈوں گی تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں آج ہی کوکنگ سٹارٹ کرتے سب سے پہلے میں آٹا گونڈوں گی میدہ کے اندر ہم سالڈ ڈالیں گی اس کے ساتھ ہی میں آئیل پی کھانڈوں گی آئیل اور سالڈ ڈال کے اچھی طرح سے میں اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے میں سے مکس کر لیا ہے بھی دیکھیں بائنڈ ہو رہا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی دالتی چاہوں گی اور ہارڈ ڈو گونڈیں گے یعنی سخت آٹا گونڈیں گے بہت زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے پنویل کی نی آٹا میں نے گونڈ دیا ہارڈ گونڈا نہیں سخت ہونا چاہیے بہت زیادہ نرم دیا چاہیے اب اسے میں دس منٹ کی نی کور کر کے اٹھوں گی اتنی دیر میں فیلنگ تیار ہوئی ہے پنویل کی فیلنگ بنانے کی نی میں نے تین ادر درمیانے سائز کے آلو لیتا ہے اور آلو کو پیل کر کے بوائل کر لیا اور اس کے بعد میں نے قدو بش کر لیا اس کے علاوہ بونلیس چکن لیے میں نے 250 گرام اسے بھی بوائل کر کے شرٹ کر لیا ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر لیا کورٹر کا پھرہ دھنیا فائن چوب کر لیا ون ٹی سپون کٹی لان مرچے ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پورٹر ہے ہاف ٹی سپون سالڈ ہے ون ٹی سپون سفیر زیرا ون ٹی سپون سابود دھنیا دونوں کو میں نے کرشٹ کر لیا ون ٹی بل اسپون چکن پورٹر ہے اور کورٹر ٹی سپون زردے کر لیا مکسنگ بول میں میں نے آلو دال دیئے اس کے ساتھ ہی سنوے میں چکن بھی دال دوں گے اس کے ساتھ ہی تمام ڈرائی انگریڈینز بھی دال دوں گے پائن چوب ہڑا دھنیا تمام انگریڈینز میں نے دال دیئے اچھی طرح سے میکس کر لوں گے سٹوفنگ تیار ہو چکی ہے ابھی سی بھی میں سائٹ میں رکھ دوں گے اور ڈو کو بیل لیں گے سٹوفنگ ریڈی ہو گئی ہے اور ڈو کو رکھ دوں گے تقریباً دس منٹ ہو گا ہے بس اب میں ایسے بیل ہوں گے ورگن سرفیس پر میں نے فرار دست کر لیا ہے اس کے اوپر میں ایڈو رکھ دوں گے ایسے بیل لیں گے سب طرف سے برابر بیلیں گے بلکل اسی طرح سے بیلتے ہیں اس طرح سے بیلیں گے اس طرح سے بیلیں گے اس طرح سے بیلیں گے اس کے اوپر میں فیلنگ لکھوں گے فیلنگ میں نے دال دی اب اسے حال سے میں چاروں طرف روٹی پر پھیلاؤں گے فیلنگ کو میں نے اچھی طریقے سے روٹی پر پھیلا دیا اب اس سے ہم رول کر لیں گے اور ٹائٹ ٹائٹ رول کرنا ہے اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے رول کر لیں گے اس کے ایج پہ میں نے ہلکا سا پانی لگایا ہے اب اس کو میں ہلکا سا رول کرتے ہوگے بن کر دوں گے اس کو ہلکا ہلکا سا میں رول کر لوں گے تاکہ تمام طرف سے برابر ہو جائے اس کے بعد اس کے ایجز کو میں اندر کی طرف فول کر دوں گے ایجز کو میں نے اندر کی طرف سیل کر دیا اب ایک ایک انج کے پندل میں کاٹ ہوں گے جان ایک انج کے پندل میں کاٹ ہوں جو پھٹنے رک لوں گے اسے Grove Burn Left جانا ہوں قیل پھٹو شعب نائب سے کاٹھی ہے میں eddہی پھٹ دیا پہے چی wrapping موسیقی باپنی سی طرح سارے ٹک کرتے چاہوڑی اور فرائے کرتے چاہوڑی میں نے پنگل فرائے ہونے کے لئے دال دیجئے ایک سے دو سیکنڈ تر یہ فرائے ہوتے لئے میڈیم لو فلم پر اب یہ خودی اوپر آگئے ہمیں میڈیم لو فلم پر ہی فرائے کریں گے اچھی طرح سے اس میں کلر آ جائے اور یہ اچھی طرح سے پک جائیں کچھے نہ رہے پنگل فرائے ہو چکے ہیں اچھا گولڈن کلر آتے ہیں بس اب میں نے نکال لوں گی پنگل فرائے کر کے میں نے نکال لیں باقی چکرہ میں تمام پنگل فرائے کریں گے پنگل فرائے کریں گے پنگل ساموسے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس زبردست بنے کرسپی ہوتے ہیں اور بہت ہی مزید کے بنتے ہیں میں نے اس کے ساتھ گرین چٹنی سرپ کیے آپ کے چپ بھی سرپ کر سکتے ہیں سیسے پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنسیل روز اگرنا فیدبیک دیجئے سٹورن کوکنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھ کریں گا